السلام علیکم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور اس بات کا ثبوت انسان کو اپنی زندگی کے ہر موڑ ہر سعادت اور ہر لحمہ میں ملتا ہے یہ سچ ہے کہ موجزے نبیوں کے لئے تھے اور نبیوں کے بعد موجزات کا سلسلہ ختم ہو گیا مگر خدا آج بھی اپنے محبوب بندوں کی مشکل وقت میں غیبی مد کرتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ نبی بہترین ایمان والے اور شکر بجاہ لانے والے تھے جبکہ عام انسان شکر کے مارنے لے گنجوسی سے کام لیتا ہے فیرون جس کا اصل نام محصب بن ولید بن زیان تھا ایک ظالم جابر اور خدای کا دعویٰ کرنے والا ملون تھا ایک دن سفر پر نکلا تو راستے میں اس کا سامنا حمون سے ہوا دونوں کی دوستی ہوئی اور گہری ہوتی گئی سفر جاری رہا اور وہ دونوں ملک مصر میں پہنچے اور آگے سفر کا ارادہ ترک کر دیا فیرون کے دل میں خدای کا شوق پیدا ہوا تو وہ اپنے دوست حمون سے اس بات کا تذکرہ اس نے کیا اور پھر اسی ہی کے مشورے سے لوگوں کی نظروں میں معتبر ہونے کے لیے اس نے لوگوں کی مرد کی ٹھانی ملک مصر کے بادشاہ سے دروی مقبرہ کی ملازمت لی کرشمہ قدرت کے اسی سال وبائی مرد پھیلنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے گئے ظالم فیرون نے ہر لاش کے بدلے ایک دینار سونے کا لینا شروع کر دیا اور اسی طرح اس نے بہت سارا پیسہ جمع کیا بادشاہ مصر نے اس کے پیسے کے عوض اسے پورے شہر کی دروی دے ڈالی چند عرصے کے بعد وزیر مصر وفات پا گیا بادشاہ فیرون کے کام سے بہت خوش تھا اس لیے اس نے مصر کی وزاد فیرون کے حوالے کر دی لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے فیرون نے مصر کے تمام لوگوں کا ایک سال کا جزیہ اپنے پیسوں سے ادا کیا اور مزید یہ کہ اگلے دو سالوں کا جزیہ بھی معاف کرا دیا لوگ فیرون کو پسند کرنے لگے تھے اس کی عزت بڑھنے لگی لوگوں کی زبان سے اس کے لیے دعائیں نکلنے لگی کچھ ہی عرصے کے بعد بادشاہ مصر بھی وفات پا گیا تین دن کے سوق کے بعد سب کو نئے بادشاہ کی فکر ستانے لگی تمام لوگ دربار میں اکٹے ہوئے کیونکہ بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی چنانچہ فیرون کی لوگوں کے دلوں میں عزت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اسے بادشاہ بنانے پر کسی نے بھی اعتراض نہ کیا بادشاہت ملتے ہی فیرون کے تاغبر کے شولے آگ بڑھتنے لگے تھے خدائی کی حوث اور لوگوں کے سروں کو اپنے قدموں میں جھکا دینے کی خواہش اتنی بڑی کہ مذہبہ یوسف خو یکوب کو لوگوں کے قلوب سے نکالنے کے لیے فیرون نے ملکہ مصر میں دسو تدریس کے عمل کو نہ صرف رکوا دیا بلکہ اس کو جاری رکھنے والے کو واجب القتل قرار دے گیا جان بچانے کے لیے لوگوں نے درست کیا چھوڑ کر ان کے ہاتھ سے خدائی بزرگو برتر کی رسی بھی جھوٹ گئی لوگ اپنے مذہب سے بگانے ہو گئے کسی کو خدا برحق یاد نہ رہا حق کی جگہ باطل لینے لگا مذہبہ یوسف و یکوب کے ماننے والے کم ہونے لگے فیرون نے بتو کی پوجہ کو عام قرار دے دیا بنی اسرائیل کی قوم اپنے مذہب پر قائم رہی مگر قوم قبطی نے بتو کو پوجنا شروع کر دیا چالیس سال کے عرصے کے بعد فیرون نے تمام بتروہ ڈالے اور خود کو خدا بنا لیا بنی اسرائیل نے فیرون کو خدا مانے سے انکار کیا تو انہیں طرح طرح کی عذیتیں دی گئیں جن کاموں کو برا جانا جاتا تھا وہ سبھی کام بنی اسرائیل کے لوگوں سے کروائے گئے جبکہ دوسری جانب قوم قبطی کو عالی مراد سے نوازا گیا اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو یہ خوشکبری سنا دی کہ ہی میں سے ایک شخص پیدا کیا جائے گا جو فیرون کے مظالم کے خلاف کھڑا ہوگا اور ملک مصر کو ظلم فیرون سے نجات دلائے گا ادھر فیرون نے خواب دیکھا کہ دو درخت بالہ عالم میں گئے اور پھر سالہ عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا صبح و ملک مصر پر بیدار ہوئی تو فیرون نے سبھی حکیموں دانشوروں اور جادوگروں کو بلایا اور ان سے اپنے خواب کی تبیر پوچھی آخر سبھی لوگوں نے متفقہ طور پر فیرون کو اس کے دیکھے گئے خواب کی تبیر یہ بتائی کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا جو تمہاری ممکت میں ایک خدا کا پیغام لائے گا یہاں تک کہ کل ملکوں میں راس سو نعمت اس کے ہاتھ میں ہوگی فیرون نے خواب کی تبیر سنی تو اسے اپنا تخت و تاج ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دیا جوتے ممود کے پیر اکھرنے لگے تھے خدای کا دعوے دار خود کا مزاق بننے سے ایک خوف کاتا تھا ظلم کی چکی نے پھر سے چلنا شروع کیا حکم فیرون لوگوں پر تہر بن کر گیرا کتاب وقت کے اورات پر ظلم کی ایسی داستان لکھی گئی کہ جسے پڑھ کر پتھر بھی بکر کر بہ جائیں ملک مصر میں جہالت نے پر پھیلائے فیرون کے حکم سے بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والا ہر نو مولود موت کے گھر اٹھا دیا جانے لگا لوگوں کی آہیں سسکیاں فیرون کے تخت تک تو نہ پہنچ پاتیں مگر ان سسکیوں نے عرش کا دروازہ ضرور کھرکٹا دیا تھا حد ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حشات فرمایا کہ مظلوم کی بدعا جو ظالم کے حق میں ہو بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے آسمانوں کے دروازے اس دعا کے لیے کھول دی جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیری امداز ضرور کروں گا اگرچہ کچھ تخیر ہو رحمتِ خدا مندی نے جوش میں آئی اور آسمانوں زمین نے دیکھا کہ فیرون کے غلام عمران کے گھر اللہ کا نور چنکا جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے بنے اسرائیل سے کیا تھا ظلم کی کالی راہ سمٹی اور نئی صبح کے افتاب میں چاروں سو روشنے پھیلا دی قبر کہر کے بادل چھٹنے لگے فیرون کی خدائی داغدار ہوئی مبودِ بھرحق کی جیت ہوئی بنے اسرائیل سے کیا گیا وعدہ آخر کا سچ ثابت ہوا حضرت موسیٰ نے ملک مصر میں آنکھ کھولی کل کائنات نے دیکھا کہ حق کی جیت ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے نبیوں کو بہت سے موجزات سے نوازہ ہے اور حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے عصہ عطا کیا تھا جسے آپ زمین پر مارتے تو وہ سام بن جاتا امید ہے کہ آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں یس لکھیں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں سبحان اللہ